السلام علیکم دوستو میرے نام دلیمان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو آئی بی بی پیس 5215 کے حوالے سے یہاں پر نیو جوب سے پورے سندھ کے لیے یہاں پر آ چکی ہیں اس کے علاوہ مزید جو پچھلی جو جوبز تھیں انٹرمیڈیٹ کی جو آئیں ہیں وہ بھی ہمارے چانل کے اوپر آویلیبل ہیں جس کا لنک آپ کو کمیڈ مل جائے گا لیکن یہ جو جوبز ہیں انٹرمیڈیٹ کی نہیں یہ کونسی جوبز ہیں اس کی شرائط کیا ہے عمر کیا ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے تمام تر جو معلومات ہیں وہ آپ کو یہاں پر ہم آپ کو دینے والے ہیں اور اس کا فارم وغیرہ کس طرح سے فیل کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی اور آپ کا جو ہے وہ تمام تر جو ریلیٹڈ آپ کے کوشنس ہیں وہ بھی یہاں پر کلیر کر رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزان آتھنٹک جوبز سے ریلیٹ نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلی شروع کرتے دوستو یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہ جو فارم وغیرہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر لنک ہم دے دیں گے یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے عبدالر ایمان کے 6035 ایڈیا کو نظر آ رہے گی یہاں پر آپ خود بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم جو لنک ہے وہ آپ کومنٹ میں دے دیں گے یہاں پر آبا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو فارم وغیرہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی دوستو یہ جو جوبز ہیں آپ کی انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کی بی پیس پائی پی پیپٹین یہ آپ کی گورنمنٹ آف سندھ دیریکٹریٹ آفی وومنڈ ڈیویمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی یہ جوبز ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ کی جو میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ ٹیسٹ کنڈیکٹڈ بائی در آئی بی سکھر ٹیسٹنگ اینڈ ڈومی سائل آف سندھ آر انوائٹی ٹو فالوینگ ویکنسیز انڈ ڈیریکٹر آف وومنڈ ٹھیک ہے تو یہ جو اپلیکیشن سے آج جو ہم یہاں پر ڈیٹ آئی ہے اس کے سات دن کے بعد جو ہے وہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی یعنی آج آپ ڈیٹ دیکھیں کونسی اس کے بعد سات دن تک کونسی جو ہے وہ ڈیٹ ہوگی اور کہاں تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر سات دن کے اندر آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جلدیلی آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہوگا پہلی جو شرط آپ کے لیے وہی ہے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ کا ٹیسٹ آپ کا آئی بی کا پاس ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کے چالیس نمبر ہونے چاہیے پہلی شرط اس کے بعد دوسری جو شرط ہے اس کے اندر اٹھائیس سال یہاں پہ ایج لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کی پندرہ سال گورنمنٹ کے ریلیسیشن کے بعد جو ہے آپ کی تقریبا یہاں پہ تین تالیس سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں پہلی شرط آپ کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کے اندر چالیس نمبر ہونے چاہیے دوسری شرط آپ کی تین تالیس سال آپ کی ایج ہونے چاہیے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ پوسٹ کونکونسی اور کہاں پر ہے یا آپ کی جو ہے وہ پوسٹیں ہیں یہ آپ کی جونئر کلرک گیارہ گریڈ کے یہ پوسٹیں ہیں تمام تر یہ پورے سندھ کے اندر ہیں یہاں پہ پہلی جو ویکنسی ہے وہ آپ کے حیدر آباد دارال امان کے اندر ہے آپ کی ایک ویکنسی ہے اس کے بعد دارال امان لڑکانہ کے اندر دارال امان بینظیر آباد حیدر آباد کراچی خیرپور لڑکانہ مرپرخاس مٹھی کمبر بدین دادو جامشورو شہید بینظیر آباد سجاول سانگھر سکھر ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیہار ٹھٹھا عمر پورٹ تو یہاں پر یہ جو سیٹس ہیں یہ آپ کی جو ہیں وہ یہاں پہ جونئر کلرکی ان ان جگہوں کے اوپر ان ان ورمنٹ ڈیویلیمنٹ ڈپارمنٹ کی جو برانچز ہیں ان کے اندر یہ جگہیں خالی ہیں تو اس کی پوسٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں کسی کے اندر دو پوسٹ ہیں کسی کے اندر ایک پوسٹ ہے تو آپ اس کے اندر جہاں سے آپ کا تعلق ہے تو آپ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوسری جو یہ شرط ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ڈاکیمنٹس یہاں پہ جو ہے وہ کیسے بھیجنے تو ڈاکیمنٹس کے لیے آپ نے یہاں پہ جو ایڈرس ہے یہاں پہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے سات دن کے اندر اندر آپ نے بھیجنا ہے تو آپ نے جو ایڈرس لکھنا ہے وہ آپ کا اور ہر اگر آپ دو جوبز کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو دو کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے فافے آپ نے الگ الگ کیا کرنا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کے ریکوارمنٹ کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ کا گریجوشن کے کیٹگری کے اندر بھی آپ نے اپلائے کیا ہے یا آپ کے گریجوشن بھی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے انٹر میڈیٹ تک اپنی تفصیلات دینی ہوگی تو اس کے اندر آپ کے انٹر کی مارک شیر سرٹیفیکیٹ اس کے علاوہ دو مثال پی آر سی ڈی فارم اس کے علاوہ این ایسی اپنا والد صاحب کا این ایسی اس کے علاوہ آپ کے جو بھی تمام در جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ریلیمنٹ وہ آپ نے اور جو فارم ہے وہ فارم بھی آپ کا بی پی ایس پائی فیفٹین کا وہ بھی آپ نے فل کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے اٹسٹ کروانی ہے اٹسٹ کروا کے آپ نے جو ہے وہ ایک لفافے کے اندر ڈالنی ہے لفافے کے اندر سب سے پہلے اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے پوسٹ کا نام لکھنا ہے جیسے کہ آپ پوسٹ لکھیں گے پوسٹ جنئر کلرک بی پی ایس پائی فیفٹین پھر اس کے بعد یہ ایڈریس آپ لکھیں گے نیچے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو آپ کی ہیں اس کے اندر آپ کی جو ہیں وہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں تو یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے only female candidate apply for the post سیریل نمبر جو ہے وہ آپ نے ایک سے لے کے چار تک جو سیریل نمبر ہے یعنی پہلی دوسری دیسری چوتھی یہ چار صرف و صرف اس کے اندر female apply کر سکتی ہے باقی جو جو آپ سے اس کے اندر جو ہے وہ آپ male بھی apply کر سکتے ہیں لیکن سیریل نمبر one سے لیکن فور تک اس کے اندر صرف اور صرف female apply کر سکتی ہیں باقی جو ہے اس کے اندر آپ کے male بھی apply کر سکتے ہیں male female دونوں یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کے اندر جو policy ہوگی women quota ہوگا اس کے اندر minority quota بھی اس کے اندر لاغو ہوگا اور جو government کے rules and regulations ہیں وہ بھی ساری اس کے اندر implement ہوں گی تو یہاں پہ جو form ہے form کے لیے ہم نے آپ کو الگ ویڈیو بنائی بھی ہے جس کے اندر form fill کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے بھائی کہ form کس طرح سے fill کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو form fill کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ویڈیو کا لنک آپ کو کمنٹ میں دے دیں گے وہاں سے آپ form fill کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو مزید updates وغیرہ مزید jobs وغیرہ آتی ہیں تو آپ کو اسی چینل کے اوپر بتانے کی کوشش کریں گے اگر بھائی اچھ لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اگر بھی بھی آپ کوئی بھی confusion ہے تو آپ confusion کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے اور facebook وغیرہ بھی بھی آپ آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر بھائی اچھ لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈس اپ پر فیز اوپر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات